بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو دو کام لازمی کریں ناظرین ہر انسان کو مشکل اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلیں آج آپ یہ بتائیے کہ اگر ان میں سے کسی بھی صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑے تو آپ کا ردن عمل کیا ہوگا؟ آپ کو انتہائی ضروری کال کرنی ہے مگر آپ کے موبائل کی چارجیں ختم ہو جائیں آپ اپنے کچن کی نئے انداز سے آرائش کروا رہے ہیں آپ کام جلد از جلد ختم کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ گھر کافی پھیلا ہوا ہے اس دوران مزدوروں کی لاپروہی کی برد سے آپ کا ایک لاکھ روپے کا نقصان اور دو ہفتے کا وقت ضائع ہو جائے کیا کریں گے آپ؟ آپ کو پیسوں کی فوری ضرورت ہے لیکن ایٹی ایم کے باہر دس لوگ پہلے سے موجود ہیں آپ ملازمت کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں ساہ سترے کپڑوں میں ملبوس ہیں مطلوبہ مقام پر پہنچنے ہی والے ہیں کہچانا کہ ایک بس آپ کے پاس سے تیزی سے گزرتی ہے جس میں ایک شخص پان کی پیک آپ پر تھوک دیتا ہے آپ بس میں بیٹر کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں شدید گرمی کا موسم ہے بہت دیر بعد بس ملی ہے بس اندر سے تھنڈی پرسکون اور پراسائش ہے ابھی آپ نے تھوڑی دیر سفر کیا ہے کہ بس خراب ہو گئی ہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے سواری کا انتظام کر لیجئے ان مواقعوں پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں ان مواقعوں پر آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس کا جائزہ ہم آج لیں گے ناظرین ہر انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے ان غلط فیصلوں کی بعض اوقات بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے جب بھی زندگی میں ایسے یا اس جیسے دیگر مسائل سامنے آئے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے کس طرح نمٹا جائے یہاں دو طریقے بتائی جا رہے ہیں صدیوں سے انسان ان کی بدولت مشکل حالات کو بہتر انداز میں حل کر چکا ہے اس کے لئے آپ کو سفر کرنا پڑے گا روحانی سفر یہ سفر تیہ کرنے کے لئے ہمارے پاس دو سواریاں موجود ہیں پہلی خلائی سواری دوسری وقتی سواری خلائی سواری سے کیا مراد ہے چلیں دیکھتے ہیں اگلی مرتبہ جب بھی کبھی کوئی شئے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے آپ کا ذہن بری طرح پھڑ پھڑا رہا ہو ایک ہی سوچ گھوم پھر کر بار بار آپ کی نظروں کے سامنے کھڑی ہو رہی ہو تو آپ اپنے جسم سے باہر نکل کر اس طرح خود کو کھڑا ہوا دیکھیں جیسے آپ کی فلم بن رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ کیمرہ آہستہ آہستہ اوپر کی جانب جا رہا ہے اور اب کیمرے میں صرف آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے اردگرد مختلف لوگ بھی موجود ہیں کیمرہ مزید اوپر جا رہا ہے اب فریم میں پوری بیلڈنگ ہے آپ کا چھوٹا سا کمنا نظر آ رہا ہے اب کیمرے کی آنکھ پورے شہر پورے ملک وہ پھر پوری زمین کو دیکھ رہی ہے اس مقام پر پہنچ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے جہاں سے آپ مسائل کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے یہ مسائل دیو قامت لگ رہا ہے مگر عربوں انسانوں کی مسائل سے بھری دنیا میں آپ کے مسئلے کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی کروڑوں لوگ ان مسائل کو شکست دے کر زندگی کا سفر دوبارہ ہنسی خوشی جاری رکھتے ہیں بہرحال آپ اگر ابھی بھی پریشان ہیں تو کیمرے کو اور اوپر لے کر چاہیے اب آپ دیکھیں گے چاند اور زمین پسمنظر میں چلے گئے ہیں کیمرہ اور اوپر جا رہا ہے اب آپ مریخ اور زمین کو خلا میں تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب آپ پلوٹو کو دیکھ رہے ہیں بڑے سے سیاہ فردے پر زمین ایک نکتے سے زیادہ کچھ نہیں جیسے جیسے آپ بلندی پر جائیں گے اس کائنات کی وسط آپ کی حیرانی میں اضافہ کرتی چلی جائے گی اتنی بڑی کائنات میں آپ کی پریشانی کی کیا حیثیت جاتی ہے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہر طرف انسانی انسان گھوم رہے ہیں انسان بھی وہ جو اپنے اندر حیرتوں کے سمندر لیے ہوئے ہیں جو جذبات احساسات اور خیالات کے ساتھ ساتھ مہارتوں اور سرائیتوں کا خزانہ لے کر گھوم رہے ہیں وہ انسان جن کا نین نقش ایک دوسرے سے الگ پور پور ایک دوسرے سے جدہ ہیں ہر شخص علیہ دا ذہن لے کر پیدا ہوا ہے دلچس بات یہ ہے کہ ہم بھی اسی دنیا کا حیثہ ہیں ہم بھی اتنے ہی حیرت انگیز ہیں جتنی ہے دنیا ان تمام حالات میں ہمارے مسائل کی کیا اہمیتر جاتی ہے اور ان مسائل کے ساتھ کیسے گزارا نہیں کیا جا سکتا تھوڑے دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ اس پوری کائنات کو سوارنے والے کے لیے آپ کے مسائل کو حل کرنا کونسی بڑی بات ہے جس ہستی کے لیے عظیم ترین کائنات سے لے کر انسانی دماغ تک اور انسانی دماغ سے لے کر ایک ایک خلیے تک کچھ بنانا ایک کن کہنے سے زیادہ نہیں وہ ہستی ہمارے مسائل کیوں حل نہیں کر سکتی اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ ہستی چاہتی بھی ہے کہ انسان مسائل سے چھٹکارہ حاصل کریں خوشحال زندگی گزاریں اس کی زندگی میں نہ تو کوئی خوف ہو اور نہ ہی ملال اس کی زندگی میں نہ تو بیماریاں ہو اور نہ ہی ناچاکی اس کی زندگی میں نہ پشیمانی ہو نہ بے سکونی وہ پھر وہ ہستی یہ بھی بتا دے کہ اس سے سوال کرو وہ پورا کرے گا پھر ہمیں پریشان ہونے کا کیا حق پہنچتا ہے اتنی عظیم ترین کائنات میں ہمارے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہمارے حوصلوں کو پسٹ کر سکیں مشکلات میں اگر مشکلات حل کرنے والے کا خیال آ جائے تو مشکل مشکل نہیں رہتی ناظرین دوسرا کام کیا کریں دوسرا کام ہے وقتی سواری کا سہارا لیجئے ناظرین یہ سواری بھی خلائی سواری کی طرح ہے فرق اتنا ہے کہ باپ کو سفر خلائی دنیا میں نہیں وقت کے دنیا میں کرنا ہے زندگی کو سمجھنے اور مسائل کو حل کرنے میں یہ سفر خلائی سفر کی طرح پر اثر ہے یہ شاید اس سے بھی زیادہ چلیے اسی مثال سے شروع کرتے ہیں آپ ملازمت کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں زندگی کا اہم ترین انٹرویو من پسند لباس انٹرویو کا وقت قریب اچانک بس سے ایک شخص کی پاندھ کی سرخ پیک اجلی سفیش شرٹ پر اپنے غلیظ نشانت چھوڑ کے چلی جاتی ہے آپ بری طرح فکر من ہو جاتے ہیں کہ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی اور لائن میں بیٹھے ہوئی دیگر لوگ آپ کو کس طرح کی نظروں سے دیکھیں گے انٹرویو دینے والے پر کیا سر پڑے گا صرف اس ایک وجہ سے بنتا ہوں و مستقبل بگڑ جائے گا وغیرہ اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے وقتی سواری کا انتخاب کرنا چاہیے تھوڑی دیکھیں رکھ جائیے وقت کی ٹائم لائن پر تیزی سے سوار ہو کر اسی وقت کل کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہنچ جائیے اس طرح کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ذہنی دوابے کوئی خاص فرق نہیں آئے گا لیکن یہاں رکنا نہیں ہے سفر جاری رکھیے ایک ہفتہ گزر گیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو نوکلی پر نہیں رکھا گیا ہوں لیکن اس وقت وہ کیفیت نہیں ہے جو ایک ہفتے پہلے تھی اب سوچنے کے لیے دیگر بے شمار چیزیں ہیں سوچئے اب ایک ماہ یا ایک سال گزر گیا ہے آپ دوستوں میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں وہ واقعہ آیات کر رہے ہیں جب آپ شرمندہ شرمندہ انٹریویو دینے والے کمرے میں داخل ہوئے تھے ست تجسس یا تاثر سے آپ کو دیکھ رہے تھے آپ صفائیاں دینے کی کوششیں کر رہے تھے اور وہ دلچسپی سے سن رہے تھے آج آپ دوستوں کے ساتھ مل کر اس واقعے پر ہنس رہے ہیں جو کچھ عرصے پہلے آپ کے دماغ پر بری طرح سوار تھا جسے آپ زندگی کا بتریل نمہ سمجھ رہے تھے آج آپ مزے لے کر سب کو سناتے ہیں دوستوں اور خاندار والوں میں بیٹھ کر ایک ایک لمحے کی تفصیل میں جاتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آج بھی وہ واقعہ آپ کے آساب پر سوار ہے کیونکہ اس ایک واقعہ نے آپ کے کیریئر کو بری طرح متاثر کر دیا اب آپ اس سواری کو تیزے سے دوڑائیے اور خود کو پانچ دس اور بیس سال آگے تک لے کر جائیے آپ شاندار ملازمت کر رہے ہیں پر سکون گھر میں اپنی شریک حیات اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اگر اتنا سفر کرنے کے بعد میں سکون نہیں ملا ہے تو سفر اور آگے بڑھائیے سوچئے آپ بستر مرگ پر پڑھے ہیں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ زندگی میں کن کن باتوں کی وجہ سے پریشان رہتے تھے آج ان کی کیا اہمیت تھے کتنی چھوٹی اور غیر ضروری باتوں کے لیے بیچین ہو جاتے تھے آج ان کی کیا وقت ہے اپنی ذات پر لگائے گئے چھوٹے چھوٹے الزامات پیٹ پیچھے کی گئی غیبت اپنوں کی بے اعتنائی غیروں کی سندلی کیا حیثیت رہ گئی ہے ان سب کی آج کسی نے سوال کر لیا کہ زمین پر اشرف المخلوقات تھے اس اس میں سمین کی نسل سے تھے جسے جنوں ملک نے سجدہ کیا تھا زمین کی وسطوں آسمان کی بلندیوں اور سمندر کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے تھے تو اپنی صلاحیتوں کو کن کاموں میں صرف کیا تھا کن سوچوں میں بسر کیا تھا اور کن سازشوں میں استعمال کیا تھا وہ گزرتا جائے گا حالات بدلتے جائیں گے ہم مر جائیں گے ہماری اولاد بھی مر جائے گی اور ان کی اولاد بھی ہماری ہڈیاں بھی گل سر جائیں گی ہماری اولاد کی بھی اور ان کی اولاد کی بھی اتنی عظیم ترین زندگی فضول خیالات اور گھٹیا افعال کے لیے نہیں دی گئی زندگی پرخلوس انداز میں با مقصد کاموں کی تکمیل میں لگ جانے کا نام ہے زندگی محبت کرنے اور محبت پھیلانے کا نام ہے زندگی معاف کرنے اور لوگوں کی خطاؤں کو بھول جانے کا نام ہے زندگی اپنی غلطیوں پر اٹ جانے کا نہیں انہیں تسلیم کر کے صدر جانے کا نام ہے زندگی لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کا نام نہیں ہے کہ وہ کتنے غلط ہیں زندگی ہمدردی اور ہنرمندی سے ان کی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹانے کا نام ہے زندگی خوش رہنے اور خوشیاں باٹنے کا نام ہے ان صلاحیتوں کی مدد سے جن سے رب کائنات نے ہمیں نوازہ ہے فرض کیجئے آپ اپنے کسی عزیز کو بہت قیمتی تحفہ دیں وہ تحفہ لے کر خوشی کا اظہار کریں اور آپ کے سامنے یہ تحفہ کو ڈس بینڈ میں ڈال دیں آپ پر کیا گزرے گی تحفہ محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے اسے استعمال کرنے کیلئے دیا جاتا ہے یاد رکھئے زندگی قدرت کا حسین ترین تحفہ ہے اور تحفوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے اسے پریشانی اور فکروں کی نظر نہیں کرنی چاہیے چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے پریشان نہ ہو اور یاد رکھئے تقریباً تمام چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ